اسلام علیکم راؤ صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک تھا تھا میں نے پوچھا ہی نہیں اب ایسا ہی ہونے سسٹم ہے ہمارے ہاں تو آج ہم بسکس کرنا چاہا رہے ہیں ڈارک سائٹ جو ہوتی ہے مطلب جب ایسپائرنٹ سیول سرون بن جاتے ہیں تو پھر کیا کیا چینجز آتی ہیں آپ کی لائف میں تو ہم تو دوزار میں دوزار میں سے اس جرنی کا حصہ ہوں راؤ صاحب آپ دوزار ساتھی مہاونی سے ہی ہیں مہاونی سے ہٹھارا ہونی سے اس جرنی میں نا جب ہم الوگیٹ نہیں ہوتے تھے بہت سارا ایکسپیرنسز کی ہے مطلب ایک دوست تھا ساتھ بیٹھ کے ہم نے ٹکر شیئر کیا جسا ہاں بیٹھ کے پڑھے بھی وہ الوگیٹ ہو گیا ہمارا کلیر نہیں ہوا ٹھیک ہے تو آپ تو ایک فیلیر ہو گئے ہم فیلیرز ہیں نا وہ اب ملتان آتا تھا ایک ہفتے میں دو تو زفا پارٹیز ہوتی کبھی شاہ جہاں گل جا رہے ہیں کبھی لندن گوڈیا دی آ رہے ہیں ہمیں ملتان میں ہوتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہوتے تھے سارے اچیورز ظاہرہ یعنی جن لوگوں نے اس کائنات کے راز کو یعنی سی ایس 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 ایک کائنات کا رازوں میں سے ایک راز ہے اس کو انہوں نے اپنی اس باری میں اچیو کر لیا جو کہ مجھے پتا لگا ہے کہ یہ کوئی راز نہیں ہے تو ہم فیلیرز ہوتے تھے تو ہم سے نا وہ مطلب جس طرح جنٹائلز ایسٹرائیلیٹ والے ہوتے ہیں کہ ہمارا پروگرسیو مائنڈ ہے یہ تو مطلب فیلیرز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا کہ ہمارا بھی دماغ خراب کریں گے آجے یہ اس میں مطلب یہ بھی ایک تھوٹ پرسیسنگ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ضرور ہوں گے مطلب ایسے لوگ جو ہیں اب یہ بھی ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جب ہم سی ایس ایس یا پی ایم ایس کالیفائی کرتے ہیں پاس کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو اس سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ سے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسٹ بیکاوز کہ وہ اس سی ایس ایس کی یا پی ایم ایس کی محنت کو جسٹیفائی کر سکے وہ بلڈ اپ ہی تنا ہوتا ہے سی ایس ایس کا سرویس میں آیا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوا ہے سرویس میں اینڈر ہوتا ہی نہ آپ کو کپیڑیں پڑھتے ہیں سسٹم کی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا کہ خراب ہے بہت یا نہیں ہے مطلب انگریز اس طرح چھوڑ کے گیا دا نا تقریبا اسی پیٹر پر جا دا ہے لیکن آج کا سی ایس 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 اگر آپ کرنا چاہے ہیں تو آپ کو کہا جاتا کہ آپ افلطور کے بھی باپ بنے اگزیکٹلی اپنے پیپر رائٹنگ میں اور وہ پیپر رائٹنگ کر کے اس کے اتنی مہیند کر کے جب آپ سرویس میں اینڈر ہوتے ہیں سرویس اینڈر ہوکے تو سو سال پرانا ہے بٹیچ کا نظام اس کو آپ نے چلانا ہے اس کے آپ کی ساری جو یہ فینٹیسیز ہوتی ہیں نا یہ زمین بہت سو جاتی ہیں اور پھر اب آپ کہتے ہیں یا ہن میں کی کرنا پھر آپ کرتے ہیں اپنا ایک ویڈیو گراف پر ساتھ رکھتے ہیں اور گاڑی سے اتر رہے ہیں وہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے آپ کے لئے دروازہ کھول رہی ہے زہرہ اس کو آپ نے کہنا ہے کہ that is why we are doing the css وہ پھر ہم کہتے ہیں جی پنجابی میں جس کو انتاللہ ہی رہ گی یا نہیں css کے بعد جو نہیں آرہے ہیں ان سے پیسے بھی تو کمانے ہیں کیونکہ سرویس میں آگے آپ کو اتنی پیتھ ملتی نہیں ہے کہ آپ بزارہ کر سکیں اگنی نسل کو بے وقوع پنانا ہے بیجنا بھی ہوتا ہے تو اب آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں پسٹل کا بھی رکھ کے دکھا رہے ہیں ڈائس کے اوپر آئے ہیں پڑھانے اکیڈیو میں اور ان پھر پسٹل نکال کے ایسے رکھ دیا ہے اوکے اور کبھی آپ جو ہے کہ اپنی نیلی پتی والی گاڑی کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ do css and you will get this ٹھیک ہے تو مطلب صرف یہی رہ جاتا ہے بیجنے کے اگر ایک سائکو انیلسز کریں اس پاس ہونے کے بعد کا اور سروس میں آنے کا تو اس میں یہ چیز ہمیں ضرور دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب آپ ایک بہت زیادہ کسی چیز کے ساتھ hope generate کرتے ہیں اور اس میں سے نکلتا کچھ نہیں جب آپ اس کو achieve کرتے ہیں اس hope کی جو shattering ہے نا اس سے جو internal breakdown ہوتا ہے نا اس سے بھی آپ psychopath ہو جاتے ہیں almost تو میں اس کو کیسے کہوں گے اور میں اس کے سروس میں آگیا ہوں پھر آپ جو ہے نا وہ اپنے کوشش کرتے ہیں فیس سیونگ ہوتی ہے پھر آپ نا تصریفے لگاتے ہیں اپنے honeymoon period css میں جی آپ helicopter پہ بیٹھ کے کوئٹا جا رہے ہیں کبھی آپ president سے مل رہے ہیں یہی رہ جاتی ہیں چیزیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ جلد ہی اپنے اس css کے جنرلی کے اندل پہل پہلی attempt جو ہے اس ہی میں allocate ہو گئے allocate ہو گئے ان کو soul mate بھی ملنے کا یہ بہت ہوتا ہے soul mate والا بھی لڑکیاں سے ہوتی ہیں تیاری کسی اور کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں css میں جاتے ہی انہیں اپنے سے higher group سول mate بھی مل جاتا ہے ظاہر ہے سر رشتے آسمانوں میں بندے ہیں لیکن یہاں css میں بندے ہوتے ہیں ظاہر ہے جی ایک اور ایک ملکت گیارہ بنا دیں گے اب ہم وہ گیارہ اور والے ہیں وہ جو 241 ملین والے کی ہیں یہ وہ والے گیارہ کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہم نے 241 ملین کر دی ہے یہ وہ power والے کی ایک سے ایک گیارہ نہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سچ بتائیں بدھ بنے ہوئے نا css pms سرکاری نوکری کے یہ بدھ توڑنے ہیں اور یہ بھی کام کرنا ہے تو اس css pms کے جرنے کے اندر آپ چیز آپ کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ جو چیز آپ کے ساتھ اس وقت تھے وہ لوگ جو آپ کے فیلیرز میں ہیں وہ آپ کی سکسس میں بھی ہونے چاہیئے یہ ایک موریلٹی جو ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے کیونکہ ہم اس فیلیرز سے گزرے ہیں پھر ہم کیونکہ فیلیر تھے ہمیں فیل ہوتا تھا کہ جو اچیورز ہیں اب ان کا جو مطلب روح سخن ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ اب کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں ان کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو تھے جرنی میں چلے آئیں ان سے مل لیں یا ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں ان کی دل جوئی کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ پاس کر جائیں پھر گوڑ سیکھ آپ بھول تو نہ جائیں جو آپ کے ساتھ تھے اس جب نہیں لیکن وہ کیونکہ ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے سی ایس اے کا تو میں کہتا ہوں ایک سال کا ہنیمون پیریڈ ہے سی ایس اے سی اگر آپ کر جائیں تو آپ کا ایک سال کا ہنیمون پیریڈ ہے اگر آپ کوئی اور جوپ کرتے ہیں تو میکسیم ایک دو مہین ہے جن میں آپ کی ٹرننگ چل رہی تھی وہ آپ کا ہنیمون پیریڈ ہے اس کے بعد جو ہے سسٹم میں جب آتا ہے پھر آپ کو وہ ایسے ہوتا ہے نین سے اٹھا دیا کسی تو نین سے اٹھتے ہیں پھر آپ کو یاد آتا ہے یا وہ اس سے بھی ملنا تھا اس سے بھی ملنا تھا اچھے اس میں نے ایک اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ادھر دن ہے ویسے سی اے سی اے سی کی کہ ہمیں یہ بھی ایک چیز ہے کیپٹلیزم نے اس طرح بھی کہا ہے کہ ہم یہ اسوسییٹ کر دیتے ہیں کہ سکسیس فول پرسن از آ ہیپی پرسن یعنی وہ ہیپینیس کا راز جو ہے وہ سکسیس میں ہے ٹھیک ہے اور اچیومنٹ میں ہے ٹھیک ہے ایک سینس آف اچیومنٹ سینس آف کنٹینمنٹ ایک الگ ہے لیکن وہ کسی اور طریقے سے بھی اچیوم کی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو سکسیس فول ہونا اور کسی ایگزیم اس کو کریک کرنا ضروری نہیں ہے یہ جو اسوسییشن کریئٹ کی گئی ہے کہ آپ اگر وہ پاس ہیں تو ہیپی ہیں اگر آپ فیل ہیں تو ہیپی نہیں ہیں اس سے بھی وہ جو ہیگو انسان کے اندر ہوتی ہے اس کو ہرٹ کرنا کہ تم اس وجہ سے خوش نہیں ہو کہ تم اپنے فیلئر پہ ہو وہ ایگو سے پھر اپنے آپ کو پاس کرنے ہی کوشش کرتا ہے وہ اور محنت کرتا ہے وہ اپنی چار پانچ کشتیں جو اس کے اردگرد ہوتی ہیں اپرشنٹی والی اس کو بھی جلا دیتا ہے وہ کہتا ہے جی اب تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے سی ایس ایس پی ایم ایس کے سرکاری نوکلی is not the only way بہت سارے ویز ہیں اور یہ جو ہوتا ہے کہ یہ سرکاری نوکلی کا ایک فائدہ ہے کہ پی آر بنے گی تو یہ بھی ٹوٹلی سبجیکٹیو ہے it's a very personal thing میں نے ایسے ایسی بھی دیکھی ہیں جو اپنی تحصیل سے باہر جانا وہ اس کے لئے سرج کرنا نہیں پڑتا یہ سرکاری نوکلی ہوگی تے ہی میری پی آر بن ہوگی that's not true ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اپشنز ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا یہ جو اپشنز کی بات کر رہے ہیں اس اپشنز میں یہ ہے کہ جو انجینئرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے پروفیشن کو بھی اس کو سیکٹر سمجھیں اور اس کو پرسو کریں وہ پھر آپ کو سمجھ آتی ہے یہ کس لائن میں میں آ گیا ہوں اور کیا آپ پر آ گیا ہوں تو آگر آپ اس چیز کو انیلسز کر رہے ہیں یہ ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں اور یہ اتنا ہی ایمپیریکل سٹیڈی ہے یہ جو ہماری بات نہیں ہے یہ ایمپیریکل سٹیڈی کی بیس کے اوپر یعنی اس کے اندر فیکٹس بھی پروپر ہیں اور اس کی اوبزرویشن اور اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے یعنی اگر کنڈیشنز اسی طرح ہی رہے ہیں تو یہ والے کس کور کے ساتھ ہی واقعات ہو سکتے ہیں اگر کنڈیشن یعنی اس طرح کے لوگ آپ کے اردگرد ہوں اور ہم فیلئر ہوں تو آپ کی وہ ہی کنڈیشن فالو ہو جائے گی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے یہ مطلب ہر سال ہوتا ہے سائیکل ہے یہ ہر سال فیلئر ہوتے ہیں سائیڈ پہ اچیورز ہوتے ہیں انٹرویو ہوتا ہے اکیڈمیز ہاں مطلب ادھر لسٹ نکلتی ہے ہر اکیڈمی لگا دیتی ہے یہ ہمارا یہ ہمارا یہ ہمارا بندہ پوچھے ہیں تم نے پچیس سو لوگوں کو پڑھایا اس میں سے پانچ تم نے اگر زور دبردہ سی کر کے نام انرول کر گیا ان کو اپنے لکھوا بھی دیا یعنی گزر گئے تھے آپ کا بھی اکیڈمیز کی پاس سے کیمرہ کیونکہ آپ نے باہر اسی لئے لگایا سیکیورٹی کے لئے نہیں ہے باقی چوبیس سو چانویں جو ہیں وہ کدھر ہیں جو فیلیر ہیں آپ بڑھا چڑھا کے نام لگا دیتے ہیں ان کی جو دل ازاری ہو رہی ہے فیلیرز کی جو اچیو نہیں کر سکے ان کا کیا بنے گا بڑے بڑے نامور ہیں میں تو راؤ صاحب بھی ایک آئیڈیل پرسنیلٹی ہے ان کی بڑا کہتے ہیں جی وہ آج کل ہے ہی نہیں پاکستان میں تو ان کو بھی نہیں مانتا میں لگتا ہوں وہ بھی مطلب اسی کیپلیسٹک موڈل کا حصہ ہے کہ جو پاس ہو گئے ان کی بھلے 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 اور جو فیلیر نامور کا نظکر تک نہیں ہے ان کی دل جو ہی تک نہیں کی ان سے بات تک نہیں کی اکیڈمیز کا رول ہے نا اپنے لوگوں کو آن نہ کرنے کا جو فیل ہو گئے ہیں اس میں ظاہر ہے ٹیچرز بھی انوال ہو جاتے ہیں وہ اپنی اس سسٹم کو چلانے کے لیے بس یہ لوگ اتنا سچ سننی پائیں گے ایک وقت میں میں تو کہتا ہوں ایک اینڈنگ نوٹ دے دیں اینڈنگ نوٹ یہ ہے کہ بھائی جان اے کوئی کام دندہ ڈھونڈ دو اے حرام خوری چھڑ دو سرکاری نوکری اچھی ہے یہ گھر پاگلے ماری زبان ہی سمال کیا سرکاری نوکری اچھی ہے آپ کو باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے پروسیجرز کا پتہ لگ جاتا ہے گورنمنٹ سرکاری نوکری ٹھیک ہے مل گئی آپ کو لیکن اس کو برنڈ بٹر نہیں بنا لینا اس لی کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لینا بنا لی سی ایس ایس پر انڈ دی جیدوں بھی کوئی کام کو پتر اور دھائی لیا آدھے میں جی سی ایس ایس کر رہا تھا اس طرح کی عوام بھی ہوتی صرف مشہور کیا ہوتا ہے کہ سی ایس ایس کر رہا باقی کام بھی دیکھیں اوپشنز اویلیبل رکھیں کشتیاں نہ جلائیں اور چھٹے خلیفہ پر بھروسہ زیادہ نہ کریں مطلب اور بھی ہیں چیزیں اس کو فائنڈ کرتے ہیں چھٹا خلیفہ ہیں ان کو پتہ ہی ہے جیل میں نا وہ آٹھ سو چار والا راو صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت یہی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں لیکن جب اکٹھے ہو کے پاگل ہو جائیں پھر ان کا کوئی علاج نہیں ان کا علاج کوئی نہیں ہے تو ابھی لوگ جو ہے نا وہ کٹھے ہو کے پاگل ہو چکے ہیں تو ان کا پھر کوئی علاج نہیں ہے تو ان کا حل نکالنے کے لیے ہم نے پھر آہستہ آہستہ ہم ذرا جو ہے وہ انجکشن دیتے رہیں گے اکل کے انجکشنز ایک تو انجکشنز پاگلپن کی ہوتے ہیں ایک اکل والے ہم اکل والے انجکشنز اسی چینل کے تھرو دیتے رہیں گے اگر کسی کو لگ گیا اچھی لگے وڈیو تو بتانا اپنا ایکسپرینسز بھی شیئر کرنا کہ آپ جو ہیں آپ مطلب سب ہی سی ایس ایس کے اور کم ایس پر جو باتی ہیں وہ گزرے ہوں گے ان میں وہ بھی ہوں گے جن کو وہ ٹارگیٹ ہوئی ہوں گی باتیں کہ اے جو ساڑھے بھار چکل کرنا اسی اچیوہ رہا وہ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی ہوں گے جو فیلیر ہوں گے لیکن دل کو جو لگے گی وہ فیلیر والوں کو لگے گی ظاہر ہے کمینٹ کریں اور بتائیں اپنے ایکسپرینسز بھی اور اچھی لگے تو بتائیں پھر اگلی وڈیو ٹور بنائیں گے جو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ دارک ہوگی یہ ریالی بیشتر ہے تو تھو ریولی ہوگی ہمارا کام ہی ہے تھانکیو سو مچ نگے بان اللہ